جو پہلا مقرر ہوتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ٹرینڈ سیٹر ہم کر رہے ہیں چونکہ اس کے بعد تو مزید سیشن ہے تو اس کے تمام مقررین سے بسط احترام یہ گزارش ہے کہ بہت مختصر ہی چونکہ اس پہ ہم پارٹیسپیشن بطور حاضرین کے بھی سامے کے بھی اور ہر طرح سے ہو رہی ہے لیکن گفتگو کرنے والے ہمارے جتنے بھی قابل احترام مقررین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ہماری رہنمائی کیجئے ہیں کہ ہمیں اس سفر کو آگے کیسے بڑھانا ہے یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا ابھی ڈاکٹ صاحب نے بہت محبت سے ذکر کیا ہے ایک وہ زمانہ تھا جوانی کا جب دل پڑتا تھا اور اب چونکہ مجھوگی کی طرف روا دوا ہیں اب دل اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور یہ بات دل میں بیٹھ گئی ہے کہ عدمی کانفرنسز جو ہمارے بزرگ دوست عماب کرتے ہیں اور اس میں بہت خوش ہوتا ہے تحزیب اور ثقافت اور کلچر کے نام پہ تو وہاں بنات کہیں موجود نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو ایسی مادوں سی صورت میں موجود ہوتی ہے کہ اس پہ دل پڑتا نہیں ہے ہم اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے اب یہ سوچنا ہے اور اس بات کا آج یہ اپنے دل پہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ یہ توفیق خداوندی ہے اللہ کریم جس کو توفیق دے اور جس کے دل پہ اور جس کے دامن میں یہ خیرات ڈالے وہ حضورﷺ کے ذکر کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور یہ تمام پر کتنے بھی حوالے ہیں جو عدب کے حوالے ہیں شیر کا حوالہ ہے تحقیق و تنقید کا حوالہ ہے ریسرچ کا حوالہ ہے شیر کا حوالہ ہے ناد خانی کا حوالہ ہے کسی بھی طرح سے ناد سننے کا یا ناد کا اتمام کرنے کا حوالہ ہے تو یہ سارے کا سارا توفیق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو اس نے عطا فرمائی ہے تو اس پر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تو میں اب گزارش کرام ہمارے بہت ہی محترم جناب شیخ عبدالعزیز دباغ موجود ہے اور جناب ریاض حسین چودری صاحب کی ناد نگاری کے حوالے سے ان کا بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے جس کا خلاصہ یہ پیش کریں کہ ہم نے شخصیات کے اوپر جو مضمین ہمیں جو موصول ہوئے تھے ایبسٹریکٹس وہ تقریباً چالیس کے قریب تھے ایبسٹریکٹس جو ہمیں موصول ہوئے اور اس میں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ناد کے بنیادی موضوعات ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس پہ ہم اپنے جو مقررین ہیں ان سے ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمیں یہ سفر جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں اس کو بہتری کے ساتھ آگے کیسے بڑھانا ہے جناب شیخ عبدالعزیز دباغ بہت ہی محتبر اور محترم نام ہے تحقیق کا ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا ایبسٹریکٹ جنابِ ریاض حسین چوتری صاحب کی ناد نگاری کے حوالے سے پیش کرنا ہے سلام اکرام حسنا ورکوانا کو دلتا کرنا ہے ریاض حسین چوتری صاحب کی ناد پر کام کرنا میری دیوانگی ہے اور اس فورم پر میں بہت خوش ہوں کہ میں آج ریاض کی نام نگاری کی شیرے اور پنی کو سکتا پاہا تھا بگوان احمد نیم قاسمی کے ریاض نے برگو اور دویر ناد نگاری کی وہ جب ناد لکھنے لکھتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کا اس عمر کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا اس طوالت کی ایک صورت یہ ہے کہ پندرہ یا بیس سے زیادہ اشعار پر مجھتے لکھتے اسی کافی اور ردیف میں دو نادیہ سی نادیہ چہار نادیہ اکلام تخلیق کیا جو پچاس ساٹھ یا سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہو تھا غزر قاسمقاف کی پہلی غزر ہش نادیہ ہے جو چار سو اشعار پر مشتمل ہو مورن نظم میں ناد لکھتے ہوئے دوہزار چودہ میں پانچ سو اٹھارہ صفحات کی طور پانچ سو بندوں پر مشتمل طویل نظم لکھی جبکہ ہر بند بارہ میسو اور پوری نظم چھ ہزار مجتملوں پر مشتمل ہے یہ ان کا نمہ مجموعہ ان کی طویل نادنگاری کی دوسری صورت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ان کا کلام پانچ دس یا پندرے نہیں بلکہ تئیس نادیہ مجموعہ پر مشتمل ہے جبکہ ہر مجموعہ دو سو یا اڑائی سو یا تین سو صفحات پر مشتمل محکم زخامت رکھتا ہے پہلا مجموعہ ذریع مطبر انیس سو پچانمے میں چھپا انیس سو ننامے میں رسک سناب ان کا پرشترا مجموعہ شائع ہوا جسے صدارتی اور صوبائی کی بارز دیئے گئے تمانای حضوری ان کا تیسرا مجموعہ دو ہزار میں آیا جسے بیسویں صدی کی آخری طویل نادیا نظم سے محصول کیا گیا سن دو ہزار ایک میں متائے کلم ان کا چوتھا مجموعہ شائع ہوا جبکہ اگلے سال دو ہزار دو میں کشکورِ آرزو پانچھوں دو ہزار چار میں سلام علیہ کا چھٹا اور دو ہزار نو میں قلد سخن ساتھوں مجموعہ شبہ جسے صدارتی ایوارڈ دیا گیا پھر صدارتی ایوارڈ جافتا آٹھوں مجموعہ غدل کا سبقہ دو ہزار تیرہ میں تباہ ہوا جس سے انہوں نے اردو عدب کی تاریخ میں پہلی بار ناد کو غزل سے ایک والا تر سنجھے عدب کے طور پر پیش کیا اور ثابت کیا کہ ناد مذہبن ہی نہیں بلکہ جب اللتن لکھی جائے تو یہ اعلیٰ تر سنجھے عدب ہے اگلے برس دو ہزار چودہ میں ناد کی عدب میں پانچ سو بنود پر مشتمل نظم مواررہ قلعے فتر کے نام سے نام مجموعے کا اضافہ ہوا اسی پر صدارتی واریہ افتہ دسوہ مجموعہ آبوئے ماہ دو ہزار پندرہ میں سیرت واریہ افتہ گیاروہ مجموعہ زمزم عشق اور دو ہزار پندرہ ہی میں سزارتی واریہ افتہ باروہ مجموعہ تہلی سے لیمت شہ ہوا دو ہزار سترہ میں جو کہ ان کا سائل امسال ہے ان کا تیرہوہ نظم مواررہ کا شہکار مجموعہ تبستان نوچہ پا جو کہ نادیہ عدب کے فنی ارتقاء کے نکتہ نظر سے اگریز صدیقی ناد ہے ان کا چودہ مجموعہ لا محدود جو ہمدیہ کلام پر مشتمل ہے اور کائنات میں میں ضرورت ہے ہمدونات پر مشتمل پندرہ مجموعہ دونوں ان کے علالت کے دوران پریس میں جا چکے تھے ان کے سرورک ڈیسائن انہوں نے خود تجویز کیے تھے مگر وہ انہیں مطبوع شکل میں نہ دیکھ سکے ان کی افات کے بعد ان کا سولہ مجموعہ کلام برستی ہم کو خیال رکھنا دوزار اٹھارہ میں شائع ہوا یہ سولہ مطبوعہ مجموعہ ہائنات ان کی ویب سائٹ ریازنات ڈاٹ کام پر دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ پندرہ نمتانوں کے پار آپ کسی وقت پلے سٹور سے ان کا انڈروائیٹ ایر بھی ڈون لوڈ کر سکے گئے انشاءاللہ ریاز غیر مطبوع مجموعہ اپنام کی اشاعات کی ذمہ داری آخر کو عطا کر کے آن میں برزر کو سڑھا گئے اس طرح کوٹل 23 میں سے باقی سات مجموعہ کی اشاعات پر کام ہو رہا ہے ایک اندازہ کے مطابق ریاز نے کوئی ساٹھ ہزار نات کے اشاعات تخلیق کی کلام ریاز کے مطالح سے اس قدر وسیع ناتنگاری کے تخلیقی عمل میں بھی تخلیقی بسودہ کا سراغ ملتا ہے ریاز کے ہاں تخلیق شیر ایک لا شعوری عمل ہے جس کو انہوں نے شعوری سطح پر محسوس کرنے کی کوشش میں ہمیں کچھ ناظر تخلیقات عطا کی ہیں جیسے پہلے مجموعہ ذر مدبر میں کے احتمال کے عنوان سے نات کے نظم اور دوسرے مجموعہ رزق سہا میں نات کیا ہے کے عنوان سے لکھی کے نظم میں ان کے تخلیقی عمل کے خطوخال ملتے ہیں میں نے جب ان کی تخلیقی عمل کی عذبی اور فنی نوئیت کو قلبی طور پر محسوس کیا تو اسے ایک وحبی عمل کا خزینہ پایا جس کی بسردیں عالمِ بجدان کی لا محدودیتوں بھی تھے ان کی وسیع ناتنگاری کے متعدد پہلوں ہیں ان کی نات کے مزامین متنفو اور انگینت ہیں اور زندگی کے جمعہ معاملات مسائل محیط ہیں آپ نے نات کے جمعہ روایتی مزامین پر اپنے دلاغیز شگفتہ اور وارفتگی کے اسلوپ میں تب آزمائی کی مگر ان کی مخصوص مزامین نات میں عذبِ مصطفیٰ اور مینات کے علاوہ حضوری غلامی رسول لحظ میں ناتنگاری کی تمنہ روزِ محشل میں مدہت نگار کا تشخص مدینہ اور مدینہ میں سکونت کی تمنہ روشنی، بادِ صحبہ، کلم، کشبو، امت کا غم، ملک و قوم کی محبت قیادت کا فقدان، دردہ شعب اور ذاتی مسائلوں میں اتجائیں بچے، گھر بار، خاندان، سیرت و کردار، علم و ہنر نئی نصر کی نشو نماء اور ارتقاء اصنافِ سفن، غزن، بطور، موضوعِ نات شامل ہیں جن پر آپ نے سینکنوں نہیں بلکہ ہزاروں اشار تقلیل کیے یہ مزامین ان کے جمعہ مجموعہ اقلام میں چراغہ کیے ہوئے ہیں یہ تنبور صرف مزامین کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ مسائلِ اظہار کے حوالے سے بھی ہے انہوں نے تشبیحات، استعارات، تراکیب اور ناتیہ لوگت کے معانی کو بھی موسن نے عطا کی ہیں اور نئی تراکیب اور نئی استعارات تقلیل کیے اور شیری روایت میں گرام بہا آزا پر کیے ہیں جس سے زوائش اور اظہار کے حوالے سے قردو کے ناتی عادب میں لوگوی موسن کو فروک کلا ہے ریاض نے روایتی نات کے تامن میں زندگی کے جدید حوالوں کے مطالب و مفاہیم ڈال کر ایک نئی دنیا ایمانی اور ایک نیا جہانِ ہر خصوص تقلیل کیا جو صرف ریاض کا جہانِ نات ہے جہی نہیں بلکہ انہوں نے فنِ اظہار کی جمعہ سہودوں کو نات مگاری کے فن کی زیندت بنایا نات عمومی طور پر غزم کے پرائے میں لکھی گئی ہے ریاض ایک غزم بو شائر تھے غزم نگاری کے تقلیقی تقادوں سے خوب آشنا تھے ان کی نات کا غالب حصہ اسے سنفِ غزم میں تقلیق ہوا مگر انہوں نے سنفِ نظم کی تمام حیقوں کو بھی تقلیقی اشتہا کے ساتھ استعمال کیا پابند نظم، موررہ نظم، عزاد نظم، گی، ماہیر گرز ہر ناؤں کی نابعہ نظم لکھی اور طویل اور برکور لکھی ریاض ایمانی نے جہاں نئی تراقیب اور نئے استعارات کو بلہت بکشا وہاں انہوں نے نظم کی موجودہ حیقوں کو غصت دیتے ہوئے نات کے لئے ایک نئی سنف کا بھی آغاز کیا اور اسے حقائی کا نام لیا یک مصری نظم کے شیری تجربات اگرچہ موجود ہیں مگر نات کے لئے اسے ریاض ہی نے اپنایا اور اسے جناب احمد ندیو قاسمی کے رفاظ میں ایک بھرکور شیری تجربہ بنایا ہے جو اقتصاد اور جامعیر کی یک جائیر کی وجہ سے جادو اثر ہو گیا ہے ریاض کے آخری منیمو احنات کا نام بھی اقائی ہے اور یہ سے اتباہ شکریہ 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 بخش موسیقی موسیقی